سو اسلام علیکم اور آج کی ویلوگ میں کمرات سے لے کے ہم جانے والے ہیں کالا چشمہ اور اس کے بعد جو ہے اپشار یہ کمرات کے جو فیمس جگہ ہے تو آج ہم ٹریول کرنے والے ہیں اور میں آپ لوگ کو پورا گائیڈ کروں گا اور پورا آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کمرات سے یہ دو جگہ جو ہے اپشار اور اس کے بعد جو ہے کالا پانی یہ کتنا دور ہے اور راستہ کیسے اور ادھر کا لوکیشن بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا سو ناؤو وی آر ان کمرات ویلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی اس وقت ہم کمرات میں ہیں اور جانے لگے ہے کالا چشمہ اور اس کے بعد جو ہے دوسری جگہ جو ہے آپ لوگ کو میں بتاتے چلوں کہ اپشار نام ہے یہ ٹو فیمس جگہ ہے تو آپ لوگ کے ساتھ میں پورا ویلوگ شیئر کروں گا سو سٹے ویدس اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دینا یہاں سے جو ہے روٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اپشار کالا پانی کا جو روٹ ہے تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے چینل کو ملتی ہو جانے کیا بائے موسیقی سو الحمدللہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کام بھی مطلب روٹ پہ جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اگر پورے پاکستان میں آپ گل کے اتنا ران کاغان جہاں بھی چلے جائیں لیکن ایسی جگہ آپ لوگ کو بہت زیادہ مطلب کم ملے گی ایسی جگہیں ملیں گی نہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیس جو کہتے ہیں نا کی بندے کو پیس مائنڈ آف پیس مل جاتا ہے تو جگہ جو ہے بہت ہی زیادہ پیاری ہے اور آگے ابھی ہم اپشار کی طرف جانے لگے ہیں سو کونٹینیو سو کونٹینیو سو کونٹینیو ابھی یہاں تک جو ہے آپ لوگ کو جو جنگل نظر آ رہا ہے تو وہاں تک گھاڑیا جاتی ہے اور پیچھے جو ہے میں نے آپ لوگ کو آپ شہر کا جو روڈ بتایا تھا تو اس سے بس تقریباً دس منٹ کا راستہ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہ ہے ابھی جو کالا پانی وہاں ہم جانے لگے ہیں تو یہاں سے ہم نے سوچا کہ پیدل جائیں کیونکہ آگے پھر روڈ بالکل خراب ہے تو آگے بھی میں ٹریک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو لیٹس گو اب ہمارا ہائیکنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اور کالا پانی کی طرف ہم کمرار سے تقریباً ایک گھنٹہ ڈرائیف کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد کالا چشمہ کالا پانی کچھ اس طرح کا نام ہے سو یہاں سے وارک پر تقریباً تین گھنٹے لگیں گے ہمارے یہاں سے جو ہے تین گھنٹے تقریباً ہمارا وارک پر لگیں گے فائنلی یہاں پر ہم پہنچ گے ایک کالا چشمہ سو یہ والا جو آ رہے ہیں یہ ایک سٹون پتر سے آ رہے ہیں تو بلیک وارٹر بھی کہتے ہیں مدلاب کالا چشمہ اور یہاں پر جو کمرارٹ میں کالا چشمہ ہے تو یہاں پر ایک ہوتل بھی آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جیپ وغیرہ کڑے جو ٹیوریس سپورٹ جگہ جگہ بنی ہوئے سو ہم نے تقریباً ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کا جو ہے ہائک کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم پہنچ گئے اور ہوتل کی بیک سائیڈ پہ جو ہے یہ ہے کالا چشمہ سو یہاں پر جو ہے مطلب یہ دو اس کے سامنے جو مطلب بیوٹی وغیرہ تو لوگ اس کو کافی انجوائی کرتے ہیں سو تھوڑا سا اپوزٹ آ کر آپ لوگوں کو کالے چشمے سے تھوڑا سا مطلب سب اپوزٹ آئیں گے تو یہاں پر کافی اچھی بیوٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ موسم بھی کافی اچھا ہے اور اس سے آگے پھر آپ لوگ جو آگے کنڈول جیل بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ آگے ہے تو ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتانا اور آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ